اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ مٹن کڑاہی اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو مٹن ہے میرے پاس اس میں ہلکا پھلکا فیٹ بھی ہے اور ہڈی بھی ہے اس کو میں پریشر ککر میں ایڈ کر لوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں سالٹ ایڈ کر لوں گی میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون اس میں میں آئل ایڈ کر رہی ہوں آدھا گلاس اس میں میں پانی ایڈ کر کے اس کو ٹین منٹ کے لیے بند کر کے رکھ دوں گی پریشر ککر کو اس کے بعد کھولنے کے بعد اس میں یہ کنڈیشن ہے ٹین منٹ سے زیادہ ہم اگر ہم اس کو کر لیں گے پکا لیں گے تو یہ بہت نرم ہو جائے گا کیونکہ بعد میں بھی ابھی ہم اس کو فرائے کرنا ہے اپنے انگریڈینٹس جو ہیں وائٹ والے وہ بھی ایڈ کرنے ہیں تو اس میں میں لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں وائٹ پیپر ایڈ کر رہی ہوں لسن ادھر کا پیسٹ میں نے ٹو ٹی بل سپون بھر کے ایڈ کیا ہے اس میں تاکہ تھوڑی گریوی بھی بن جائے اور اس میں جو میں نے وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے وہ ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے کیونکہ وائٹ ٹیبل سپون اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہوتا تو اس کو ہم ہلکے سے فرائی کر لیں گے یہ میں اس میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً فور ٹیبل سپون آپ چاہیں تو آئل ایڈ کر لیں اس میں لیکن اس کے ساتھ زیادہ چھا ٹیسٹ آتا ہے یا آپ ڈالڈا گھی اسمال کر لیں یا دیسی گھی اسمال کرنے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم بنائی کر لیں گے تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ کے لیے یہ پانی بھی ساتھ ساتھ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم فلیم کو بلکل لو کر کے اس میں ایک کپ دہی ایڈ کر دیں گے اگر ہم فلیم کو ہائی پہ رکھیں گے اور دہی ایڈ کریں گے تو اس میں پھٹکیاں سی بن جائیں گی اور وہ بعد میں بھی ڈیزولو نہیں ہوں گی تو اس لئے آپ نے میرکیور کرنا ہے کہ آپ نے فلیم کو بلکل لو کر کے پھر اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یا تو پہلے ہی پھینڈ کے ایڈ کر لیں یا اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں تاکہ گھٹلیاں نہیں بنیں ابھی ہمیں اس میں اور کوئی انگریڈینٹ ایڈ نہیں کرنا اس کو پانی کو خوش کر لینا ہے تقریباً 30 to 40 سیکنڈ کے لیے اور یہ کنڈیشن ہو جائے گی اس کی اس کے بعد ہمیں اس میں زیرہ پاورڈر جو ہے وہ میں 1 ٹی سپون یوز کر رہی ہوں ساتھ میں دھنیا پاورڈر جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اس کو ہمیں بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا almost اس کو 30 to 40 سیکنڈ ہی اس میں فرائی کرنا ہے یہ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد 30 to 40 سیکنڈ کے بعد یہ کنڈیشن ہے ہم نے اپنا جو فلیم ہے اس کو پھر سے سلو کر دیا ہے کیونکہ اس میں ہم اب اپنی کریم ایڈ کر رہے ہیں میں 2 ٹیبل سپون بھر کے اس میں کریم ایڈ کر رہی ہوں آپ کی کونٹیٹی زیادہ ہو اگر 1 کےجی ہوگا مرٹن تو اس میں 4 ٹیبل سپون یوز ہوگا میرا 1 کےجی ہے تو اس میں میں 2 ٹیبل سپون فل بھر کے کریم ایڈ کر رہی ہوں کریم ایڈ کرتے وقت بھی ہمیں اپنی فلیم کو بلکل لو کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی جو فلیم ہے اس کو میڈیم کر لینا ہے یہ بھی ہم نے اپنی فلیم کو میڈیم کیا ہوا ہے کیونکہ ہماری کریم اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اب اس پوائنٹ پر ہمیں اپنا بلیک پیپر وو ایڈ کرنا ہے بلکل بند کرتے وقت اس کو ہلکا سا جسٹ مکس کرنے کے بعد ہمیں اپنی فلیم کو بلکل بند کر دینا ہے اگر ہم اسے فلیم کو ان رکھیں گے تو یہ ساتھ میں کالا ہو جائے گا ہمارا سارا میٹیریل امید ہے آپ کو ایسے بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ